بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیہ جدہ بڑی ملک سے لائف ہوں آپ کے ساتھ میں آپ بھائی اکثر مجھے اس چیز کو لے کر کمنٹ کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ ابھی یہ نیوز بھی شیئر کر دیتا ہوں جوازات کی طرف سے بھائی یہ اس کے مطلق الحمدللہ ابھی کچھ کلیر بات کی گئی ہے کہ آپ اگر سعودی ریبیہ سے چھوٹی کے اوپر گیا واپس نہیں آئے یا خروج بغیرہ کے اوپر گیا واپس نہیں آئے تو بھائی پھر سعودی ریبیہ میں آپ کتنے سال کی پربندی ہوگی آپ کے اوپر اس سے پہلے کوئی بھی اس کے مطلق کنفرم نیوز نہیں تھی آپ بھائی اکثر پوچھتے تھے کہ بھائی میں چھوٹی کے اوپر گیا ہوا تھا تو میں ابھی واپس نہیں آسکا دوبارہ تو میں ابھی کتنے سال کی میرے اوپر پربندی ہے یا میں خروج کے اوپر گیا ہوا تھا یا مجھ کو یہاں سے پکڑ کر بھیجا تھا تو کتنے سال کی پربندی ہے میرے اوپر تو اس کے مطلق جوازہ سے ایک بندے نے سوال کیا تھا کہ میں دو ہزار اٹھارہ میں چھوٹی گیا تھا سعودی ریبیہ سے اس کے بعد میں چھوٹی گیا یعنی کہ واپس نہیں آیا تو اپنی ذہن میں یہ بات رکھئے گا کہ چھوٹی گیا واپس نہیں آیا اس سے پہلے میں نے یہ دیکھا تھا اس کے مطلق کہ اس بندے کا جب تک اقامہ موجود ہوتا تھا اس ٹائم تک وہ بندہ یعنی کہ جب وہ چھوٹی گیا تیم ماہ کی وہ نہیں آیا تو اس کا اقامہ اس کے علاوہ چھ ماہ پڑا ہوا تھا تو وہ چھ ماہ جب تک ختم نہیں ہو جاتے تھے وہ سعودی ریبیہ میں نہیں آسکتا تھا اس کے بعد قانون چینج کر دیئے گئے تو ابھی اس بندے نے بھی جوازہ سے یہی پوچھا تھا کہ دو ہزار اٹھارہ میں میں چھوٹی کے اوپر گیا دوبارہ میں سعودی ریبیہ میں نہیں آیا ابھی میں نیو ویزا کے طور پر آنا چاہتا ہوں تو میرے اوپر کتنے سال کی پبندی ہے یا میں ابھی آسکتا ہوں تو اس کے اوپر جوازہ نے اس کو یہ بولا ہے کہ آپ کے اوپر تین سال کی پبندی ہے وہ بندہ جو کوئی بھی یعنی کہ خروج کے طور پر گیا ہوا یہاں سے پکڑائی کے طور پر یا وہ چھوٹی کے اوپر گیا ہوا ہے سعودی ریبیہ میں واپس نہیں آسکتا ابھی اس کے اوپر تین سال کی پبندی چاہ رہی ہے ہاں کچھ ایسے کیس ہوتے ہیں اور کچھ ایسے کیس ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ کو پانس سال کے لیے بین کیا جاتا ہے لیکن چھوٹی کے اوپر اگر آپ گئے تو دوبارہ نیو ویزا کے اوپر سعودی ریبی میں آنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر تین سال کی پبندی ہے ابھی یعنی کہ تین سال کے بعد آپ نیو ویزا لے کر دوبارہ سعودی ریبی میں آ سکتے ہیں